ڈیلی کنیڈین نیوز بلیٹن in ہندی اور اردو only attack ٹی وی کینیڈا میں کورونا وارس کی چھٹی لہر بیرون مرمالک سے آنے والوں کے لیے چودہ روز تک مارکس پہننا ناصمی قرار کینیڈا میں داخل ہونے والوں کو رابطوں کا دیٹا رکھنا ہوگا کوویٹ کی علامات کی خود نگرانی کرنا ہوگی کینیڈا میں غیر ملکیوں کو مکانات کی فروخ پر پابندی آئیت کر دی گئی ماہرین کے مطابق ہاؤسنگ مارکٹ میں طویل مدت میں بہت کم اثر پڑے گا کینیڈا میں پانچ فیصد سے بھی کم گھر غیر مکیم غیر ملکی خریدتے ہیں انوائرمنگ کینیڈا کی جانب سے ٹورنٹو کے لیے تیز ہواوں کی وارننگ جاری شہر میں ستر سے سی کلومیٹر فی گھنٹے کی رفتار سے ہوایں چلنے کا امکان تیز ہوایں کمزور تنصیبات کو متاثر کر سکتی ہیں روس کے یوکرین پر مزائل حملے متحاری فوجوں کو ہتھیار پھینکنے کا الٹی میٹم روس کا نیدر لینڈ بیلجیم اور آسٹریہ کے چالی سفارتکاروں کو مرک چھوڑنے کا حکم روسی فوج نے یوکرین کے شہر کریمنا پر قبضہ کر لیا ہی گلائنز آپ نے جانی اور اب خبری تفصیل کے ساتھ موسیقی لاندری is no longer a hassle just toss an eco fresh detergent strip into the washer for a convenient eco-friendly yet powerful wash hypoallergenic safe for sensitive skin say no to bulky plastic jugs and bottles no more measuring and spilling just one strip for a load simple and squeaky clean plastic free biodegradable packaging organic paraben, phosphate, dioxane and cruelty free order now at www.ecofreshcanada.ca or at amazon اب اگلا میسیج آپ کے کار اور ہوم انشورنس میں بھاری بچت کا کیا آپ کے گھر یا کار کی انشورنس کا رینیوال ڈیو ہے اور آپ کو تلاش ہے صحیح coverage کے ساتھ ساتھ اچھے ریٹس کی تو آج ہی کال کریں Allstate کے روی کو اور پائیں ریٹس میں بچت اور بہترین سرویسز ہندی، انگریزی، پنچابی، اردو میں سرویسز دیتے ہیں کینیڈا میں اپنی نیٹ ورٹ بڑھانے کے لیے آپ کے پاس ایک تجربہ کار اور قابل اعتماد ریالٹر ہونا بہت ضروری ہے اگر آپ ریال اسٹیٹ ایج انڈ ہیں تو ہوم لائف ڈریم ریالٹی کے کمپیٹیٹو پیکج سے ضرور فائدہ اٹھائیے اور پریزیڈنڈ اینڈ بروکر آف ریکرڈ شکیل عالم کو 4167271624 پر ضرور رابطہ کیجئے چاہے آپ نے دنیا کا دورہ کیا ہو یا گیس ٹینک کو بھرنے کے لیے امریکہ میں رکے ہو جب آپ کینیڈا واپس آئیں تو آپ کو 14 دن تک عوامی سطح پر فیس مارکس پہننا ہوگا مزید جانتے ہیں اس ریپورٹ میں کینیڈا میں داخل ہونے والوں کو 14 روز تک مارکس پہننا ہوگا چاہے آپ نے دنیا کا دورہ کیا ہو یا گیس ٹینک کو بھرنے کے لیے امریکہ میں رکے ہو جب آپ کینیڈا واپس آئیں تو آپ کو 14 دن تک عوامی سطح پر فیس مارکس پہننا ہوگا تاہم وفاقی سرحدی پابندیاں اب بریٹش کولمبیا اور تقریباً ہر دوسرے صوبے کے قوائد سے باہر ہے جہاں عوامی اندرونی جگہوں پر اب قانونی طور پر نقا پوشی کی ضرورت نہیں ہے آج روہ کے قوائد کے مطابق کینیڈا میں داخل ہونے والے کسی بھی شخص کو دو ہفتوں تک تمام قریبی رابطوں کا بھی حساب رکھنا چاہیے اور کوویڈ نائنٹین کی علامات کی کڑی خود نکرانی کرنی چاہیے ماہرین کا کہنا ہے کہ دو ہفتوں تک اپنے قریبی رابطوں کا سراخ لگانا تاہم ایک انکیویشن مدد کا اہاتہ کرتا ہے جو حالیہ مہینوں میں کسی بھی قسم کے مقابلے میں بہت طبیل ہیں اس وقت ذمہ داری وفاقی حکومت پر ہے اگر وہ کہتے ہیں کہ ہمیں یہ پابندیاں لگانے کی ضرورت ہے تو ایڈ گرد کچھ شفافیت کی ضرورت ہے یہ ثبوت ہے کہ یہ کام کیوں چاری ہیں مسافروں کو جو معلومات حاصل کرنی چاہیے وہ وفاقی حکومت کی ویب سائٹ پر ہیں لیکن کینیڈا پہنچنے کے کچھ دن بعد تمام مسافروں کو محصول ہونے والی ای میل کا حصہ نہیں ہے کینیڈا میں آنے والے مکمل طور پر ویکسین لگوانے والے مسافروں کو اب منفی کوویڈ نائنٹین ٹیسٹ کا ثبوت پراہم کرنے کی ضرورت نہیں ہے تہاں ملک میں داخل ہونے والے کسی بھی شخص کو اب بھی ایوریکین ایپ پر سفر معلومات بھرنی چاہیے جس میں ایک تفصیلی قلنطینہ منصوبہ بھی شامل ہے ایوریکین ایپ کے ذریعے جمع کردہ ڈیٹا مستقبل کی وبا کی منصوبہ بندی میں مفید ہو سکتا ہے کنیڈین ہاؤسنگ سیکٹر میں غیر معمولی افراد ازر کی وجہ سے کنیڈا کی حکومت اگلے دو سالوں کے لیے اس ملک میں غیر ملکوں کے مکانات کی خریداری پر پابندی آئی کر دے گی اس حوالے سے مسیح چاندے ہیں کنیڈا میں غیر ملکوں کو مکانات کی فروغ پر پابندی آئی کر دی گئی کنیڈین ہاؤسنگ سیکٹر میں غیر معمولی افراد ازر کی وجہ سے کنیڈا کی حکومت اگلے دو سالوں کے لیے اس ملک میں غیر ملکوں کے مکانات کی خریداری پر پابندی آئید کر دے گی میڈیا ریپورٹ کے مطابق کینیڈا میں غیر ملکی سرمایہ کاروں کی طرف سے مکانات کی خریداری پر پابندی کی اہمیت اس وجہ سے ہے کہ اس ملک کی ہاؤسنگ مارکٹ دنیا کی پرکشیش درین مارکٹوں میں سے ایک ہے اور قیمتوں میں بیس فیصد سے زیادہ اضافہ ہوا ہے یہ منصوبہ غیر منصفانہ اقدمات کو نشانہ بناتا ہے جنہوں نے کینیڈا میں مکانات کی قیمتوں میں اضافہ کیا ہے اور کینیڈا کے وزیر آزم جیسٹن ٹوڈو کے دفتر کی ریپورٹوں کے مطابق اس کا مقصد کینیڈا کی ہاؤسنگ مارکٹ میں توازن پیدا کرنا ہے کینیڈین حکومت ایک سال کے بعد اپنے گھر بیشنے والوں سے بھی زیادہ ٹیکس وصول کرے گی اس منصوبے میں کچھ مستقل رہائشیوں اور غیر ملکی طلبہ کو استثنہ دیا گیا ہے کرسٹیا فری لینڈ نے حکومت کا منصوبہ جمعیرات کو پارلیمنٹ میں پیش کیا کینیڈا میں مکانات کی قیمتوں میں پچھلے دو سالوں میں اوسطن بیس فیصد اضافہ ہوا ہے یہ تعداد مانٹریال، ٹرانٹو اور وینکور جیسے بڑے شہروں کے لیے بیس فیصد سے زیادہ تھی اقتصادی سلامتی اور کینیڈا میں ڈالر کے استحکام نے حالیہ برسوں میں روس، چین، بھارت اور ایران سمیت بہت سے سرمایہ کاروں کو بڑے شہروں میں سرمایہ کاری کرنے اور جائدات خریدنے پر مجھبور کیا ہے اس طرح کی پابندی کے ساتھ جسٹن ٹورو کی حکومت مکانات کی قیمتوں میں استحکام لانا چاہتی ہے اور مارکٹ کے بلبلے کو توڑنا چاہتی ہے ہاؤسنگ مارکٹ کے کچھ ماہرین کا خیال ہے کہ غیر ملکوں پر کینیڈا میں مکان خریدنے پر پابندی لگانے سے کینیڈین ہاؤسنگ مارکٹ پر طویل مدت میں بہت کم اثر پڑے گا کیونکہ کینیڈا میں پانچ فیصد سے بھی کم گھر غیر مقیم غیر ملکی خریدتے ہیں تاہم یہ حکومتی منصوبہ مختصر مدت میں ملک میں مکانات کی قیمتوں کو مستحکم کرنے پر اثر انداز ہوتا ہے انوائرمنٹ کینیڈا نے کہا کہ ٹورنٹو میں بارش کی بوندہ باندی یا توفانی بارش کے مکان کے ساتھ درجہ حرارت چار سنٹی گریٹ تک جا سکتا ہے مزید جانتے ہیں اس ریپورٹ میں انوائرمنٹ کینیڈا کے جانب سے ٹورنٹو کے لیے تیز ہواں کی وارننگ جاری کی گئی ہے موسمیاتی ایجنسی کا کہنا ہے کہ دوپہر میں ستر کلومیٹر فی گھنٹہ سے اسی کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے ہوایں چلنے کی توقع ہے تیز ہواں کا زور آدھی رات کو کم ہو جائے گا انوائرمنٹ کینیڈا نے خبردار کیا ہے کہ تیز ہواں کا مزور تنصیبات کو متاثر کر سکتی ہیں درختوں کی شاخی ٹوٹ سکتی ہیں اور بجلی کی بندش کا امکان ہے انوائرمنٹ کینیڈا نے کہا کہ ٹورنٹو میں بارش کی بوندہ باندی یا توفانی بارش کے امکان کے ساتھ درجہ حرارت چار سنٹی گریٹ تک جانے کی پیش کوئی کی گئی ہے یہ انتباہ اس وقت سامنے آیا جب پیر کو ٹورنٹو میں برفباری ہوئی ہے ماہرین موسمیات کا کہنا ہے کہ توقع ہے کہ پیر کی برفباری کے بعد اس ہفتے کے آخر میں درجہ حرارت دوبارہ بڑھنا شروع ہو جائے گا لیکن ماہرین موسمیات درست ہونے کی صورت میں حالہ بہتر ہونے سے پہلے مزید خراف ہو سکتے ہیں روسی افواج نے یوکرین پر تازہ حملوں کے بعد مشڑی کی یوکرین کے شہر کریمنا پر قبضہ کر لیا جس کے بعد یوکرین کی فوج شہر سے بہاں نکل گئی ہے مزید جانتے ہیں اس ٹیپورٹ میں روسی افواج نے یوکرین پر تازہ حملوں کے بعد مشڑی یوکرین کے شہر کریمنا پر قبضہ کر لیا ہے جس کے بعد یوکرین کی فوج شہر سے باہر نکل گئی ہے کریمنا کے گورنر نے شہر پر روسی فوج کے قبضے کی تذدیق کی ہے روس نے مشڑی یوکرین میں نئی لڑائی چھیر دی پورے ملک میں مزائل حملے بھی شروع کرتے ہوئے یوکرینی فوجیوں کو ہتھیار پھینکنے کا الٹی میٹم دے دیا دوسری جانب امریکہ نے یوکرین کو دفاعی ہتھیار اور چانی کا کام تیز کر دیا روس اور یوکرین جنگ میں مزید شدت آگئی یوکرینی فوج حکام کے مطابق خار کیف میں روسی شیلنگ کا سلسلہ تحال جاری ہے ماسکو کی ساری توجہ مارپول شہر پر قبضہ جمانے پر مرکوز ہے جبکہ لوحانسک اور ڈونیسٹک پر بھی کنٹرول حاصل کرنے کی کوششیں کی جا رہی ہیں روس نے نیدر لینڈز بیلجیم اور آسٹریہ کے سفارتکاروں کو ملک بدر کرنے کا اعلان کیا ہے اس حوالے سے روس کا کہنا ہے کہ نیدر لینڈز کے پندرہ بیلجیم کے اکیس اور آسٹریہ کے چار سفارتکاروں کو ملک بدر کیا جا رہا ہے روسی وزارت خارجہ نے مزید کہا کہ غیر ملکی سفیروں کو ملک چھوڑنے کے لیے دو ہفتوں کی محلت دی گئی ہے دوسری جانب خبر ایجنسی کا کہنا ہے کہ روس سے غیر ملکی سفارتکاروں کی ملک بدری جوابی اقدامات ہیں یورپی ممالک تین سو سے زائر روسی سفارتی عملے کو ملک بدر کر چکے ہیں ادھر برطانوی وزیر آزم بورس جانسر نے کہا ہے کہ برطانیہ یوکرین کو جہاز شکن میزائل اور میزائل لانچر بکتر بن گاڑیاں پر اہم کرنے کے طریقوں پر غور کر رہا ہے بورس جانسر نے کہا کہ یہ سسٹم برطانوی فوجیوں کی جانب سے لیبیا اور شام میں استعمال کیا جا چکا ہے دوسری جانب امریکہ نے یوکرین کو گیارہ ایم آئی ہیلیکاپٹر، اٹھارہ توپیں، تین سو سویچ بلیڈ ڈرانز اور پانس سو ٹینک شکن میزائل پہنچا دیئے واشنگٹن نے کیک کو مزید اسی کروڑ ڈالر مالیت کا اسلحہ دینے کا بھی فیسٹا کیا ہے اس سے قبل گزشتہ ہفتے بھی امریکہ نے یوکرین کو اسی کروڑ ڈالرز کی سیکیورٹی انداد بھیجی تھی ٹاک ٹی وی کے پاکستان سٹوڈیو سے فلوقت اتنا ہی مزید خبروں اور اپ ڈیٹس کے لیے دیکھتے رہی ہیں ٹاک ٹی وی موسیقی موسیقی